بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم وائس آف جیومنی کی اردو مشیات میں آج کا پروگرام جو ہے وہ ہم جیومنی کے شہر قاسل سے پیش کر رہے ہیں قاسل جو ہے یہ حسن صوبے کا ایک کہنا چاہیے کہ کمیشنوری ہے جس طرح کہ ہمارے کمیشنور ہوتا ہے یہاں پھر اس کو ریوین پریزیڈنٹ کہتے ہیں تو کاسی میں اور ڈاؤنسٹر جی دو ریوین پریزیڈنٹ ہیں کاسل ایک بڑا شہر ہے جیومنی کا اور حیثن کا لحاظ سے تیس کا بڑا شہر ہے اور یہ جب آپ فرینکفرٹ سے ہم نارڈ کی طرف پرائیب کریں ہمبر کی طرف تو یہ اس کو پر مین آٹو بان پھانچ کو پر جو ہے یہ کاسل شہر آتا ہے اس کے بعد پھر آگے گوٹنگین یونیورسٹری جو مچھوڑ جیومنی یونیورسٹری ہے اس کا شہر ہے پھر ہنوور ہے جس کے اندر اس وقت جیومنی کا پریزیڈنٹ سٹائن مائر جو ہے وہ بھی وہاں کے ہیں گیارٹ شرویڈر بھی اسی شہر کے تھے اور اس کے آگے پھر ہمبرد شہر ہے نارڈ کا جس کے اندر جو جس کے جو موجودہ کانسلر ہیں ان کا تعلق بھی اسی شہر سے پھر ہم اس وقت کاسل میں ایک نمائش ہے جس کا نام ہے ڈاکومنٹا ففٹین جس کا افتتاح جو ہے کل جرمن پریزیڈنٹ نے سائن مائر نے کل شام کو یہاں پر کیا تھا اور اس کے اندر مختلف یہ نمائش کی ہے یہ اٹھارہ جون سے دے کر پچیس سبتمبر تک رہے گی اور یہ ہر پانچ سال کے بعد لگتی ہے اور یہ جیومنی کی انتہائی مشہور نمائشوں میں سے ایک ہے اس کے اندر بعض دنیا موالک سے بھی بعض اہم شخصیات موضوع کیا جاتا ہے موالک رسول کی ہے کہ پاکستان سے محترمہ سلیمہ حاشمی صاحبہ جو ہیں وہ اس ڈاکومنٹا کے اندر موضوع ہیں اور وہ یہاں تشریف لائی ہوئی ہیں اس موقع سے ہم نے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ نہیں سمجھا کہ ہم اپنے ناظرین کو محترمہ سلیمہ حاشمی صاحب کی آمد اور اس ڈاکومنٹا میں ان کیا کیا پارٹ ہے اس حوالے سے آگاہ کریں جی سلام علیکم علیکم السلام آپ کب سے پاکستان سے نکلی نہیں ہیں تو بھی جو میری گلاسٹ آپ سے بات ہوئی تو مجھے لگ رہا پاکستان میں نہیں تھی کہیں اور تھی جی میں نکلی تھی یہاں سے پاکستان سے لاہور سے تیرہ جن کو اور پہلے پیرس کے ہی تھی کیونکہ وہاں پہ جو فرانس اور پاکستان کی جو دوستی کی ایک تحریک ہے یا ایک انسٹیوشن ہے انہوں نے مجھے دعوت دی تھی کہ میں پاکستانی مصوری فنون نتیفہ کے بارے میں ایک چھوڑا سا لیکچور دوں تو وہ پاکستان سفارت خانے میں وہ ہوا تھا انہوں نے مدو کیا تھا اور بہت ہی اچھی محفل رہی میکسٹ آرڈینس ہی پاکستانی بھی تھے فرانسیسی بھی تھے اور ملکوں کے لوگ بھی تھے اور بہت دلچسپی لی اور بہت سو نے کہا کہ ہمیں پہلی دفعہ احساس ہوا کہ جدید مصوری میں پاکستان کا کتنا چھوڑ تو اس کے بعد پھر کل میں یہاں کاسل میں آ گئی ٹرین سے تو ڈاکومنٹا میں انہوں نے آپ کیسے اپروچ کیا تھا ڈاکومنٹا میں بہت ساری جو انسٹیوشنز ہیں وہ اس سال وہ حصہ لے رہی ہے کیونکہ اس سال کا ڈاکومنٹا جو ہے وہ پہلے جتنے ہوئے ان سے بالکل مختلف ہے وہ اس لیے کیونکہ یہاں پہ انہوں نے ایک تو مشہور لوگوں کو کیوریٹر کی طور پر نہیں بلایا بلکہ ایک انڈونیشیا کا ایک گروپ تھا جو کہ ایک آپ یوں کہہ دیں کہ ایک معاشرتی ایک سماجی قسم کا گروپ ہے جن کا اور جو اس کا تھیم ہے وہ کہتے ہیں لومبوک وہ ان کا ایک ہر گاؤں میں ایک تعمیر ہوتی ہے جس میں اس گاؤں کے جتنی چاول کی جو کارس ہوتی وہ جمع کر دیتے ہیں اور پھر وہ جو کمیونٹی ہے وہ بطور جس جس کو جتنی جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ لے جاتا ہے تو یہ بڑا ایک عجیب ساتھ نہیں تھا تو انہوں نے اس کو یہاں بلایا اس گروپ کو اور انہوں نے پھر آگے دنیا میں جو مختلف کلیکٹیوز ہیں آرٹ کے ان کو دعوت دی میں ایک کلیکٹیوز کا حصہ ہوں جس کو ایشن آرٹ آرکائیو کہتے ہیں جو کہ ہانگ کانگ میں موجود ہے اور وہ ایشیا کے جو مختلف آرٹس ہیں فنکار ہیں ان کا کام ہے ان سے ان کا تعلق ہے وہ ان کا کام جمع بھی کرتے ہیں اور میرے جو آرکائیوز ہیں وہ انہوں نے منتقل کر دیئے ہیں ہانگ کانگ میں ایشن آرٹ آرکائیوز ہیں تو اس سال جب ان کو یہاں پہ داکیومنٹا میں دعوت دی گئی تو انہوں نے اس سال جن جن آرٹس نے ان کے ساتھ کام کیا ہے ان کو دعوت دی کہ وہ آکے اور اپنے کام کے بارے میں بات کریں تو اس طرح سے میں اپنے آپ کو یہاں پاتی ہوں اور میری جو گفتگو ہے وہ اکیس تاریخوں ہے جس میں میں پاکستان میں فن کی تربیت اور تعلیم جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہیں اس کی تاریخ جو ہے اس کے بارے میں گفتگو کروں فن سے مراد آپ کی جو ہے ہر قسم کا فن ہے یا صرف نہیں صرف مصوری یا مصوری سے متعلق یعنی کہ جو بسری فنون ہیں ان کے بارے میں ہے اور ان کو اس سال کی ان کی تھیم ہی یہی رہی ہے آرٹس سکولز او ایشیا یعنی کہ جو مختلف بسری تعلیم کے جو مختلف ادارے ہیں یا مختلف تعلیمی ادارے ہیں ان کے بارے میں گفتگو پی کی جاتھ دیکھیں کہ مختلف ملکوں میں لوگ کس طرح سے پڑھاتے ہیں تو کیونکہ میں نے ساری عمر یہی کام کیا ہے تعلیم و تدریر سے میرا تعلق رہا ہے تو اس کے بارے میں پاکستان میں کس طرح سے اس کی تاریخ کیا ہے آج کل کیا ہو رہا ہے کیا صرف آرٹس سکول یا انسٹیوشنز میں آرٹ کی تعلیم ہوتی یا کہیں اور بھی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں گپ شپ لگے گی آپ پاکستان میں مصوری کا فن کو کس طرح پر دیکھتے ہیں دیکھیں میری تو بہت جسے کہتے ہیں نا کہ خوشی ہوتی ہے اور خون بڑھ جاتا ہے کیونکہ جہاں پاکستان سے کوئی خیر کی خبر نہیں آتی میں یہ بتا دوں کہ جہاں تک فنون لطیفہ کا تعلق ہے پاکستان سے بہت خیر کی خبریں آتی ہیں جس میں صرف بسری فنون نہیں ہے اس میں میرے خیال میں موسیقی جہاں تک ہے ایون میں کہوں گی اب فلم کی بھی جو نشو نمار لگتا ہے کہ کچھ ہو رہی ہے سو مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جس ملک میں فنی تعلیم اور خاص طور پر مصوری اور سمیلتی جلتے جو ہیں ان کی کوئی خاص پیٹرنیج نہیں ہوتی ریاست کوئی اتنی زیادہ اس کو ترجیح نہیں دیتی ہے لیکن ہر ہفتے کوئی نہ کوئی نوجوان مصور جو ہے نظر آتا ہے نظر سے گزرتا ہے اور مجھے حیران کر دیتا ہے تو وہ اپنی محنت سے بنتا ہے ان کی محنت ہے اور میرے خیال میں میں تو یہ کہوں گی جو تخلیقی حص ہے ہماری اگلی جنریشن میں وہ واقعی منفرد ہے اور میں داد دیتی ہوں ان کی حمد کو اور یوں ہے کہ جیسے انہوں نے تیہ کر لیا ہے کہ ہم نے زندگی کی علامت بننا ہی بننا ہے پاکستان میں تو چار قومیتیں ہیں کلچرز ہیں تو یہ ایک خاص کسی طبقے میں پائی جاتی ہے چیز یا آپ سو اسنی پورے پاکستان میں ہر قومیت میں یہ چیز حیرت کی بات ہے ہر قومیت میں اس وقت میں جب نظر دھوڑاتی ہوں تو مجھے وزیرستان کا بھی نوجوان مصور نظر آتا ہے مجھے ہزارہ کمیونٹی کی لڑکی نظر آتی ہے مجھے حلا محمد جس کا تعلق ایک چھوٹے سے بلوچستان کے گاؤں سے ہے وہ نظر آتا ہے ایک علی قاظم جس کی پچھلے ہفتے آکسفرڈ میں ایش مولین میوزیم میں اس کی نمائش جو ہے اس کا اقتطا ہوا تھا وہ چھوٹا پتوں کی قریب سے وہ آیا ہے اس کا باپ جو تھا وہ سکول ٹیچر ہوتا تھا تو میں جب یہ دیکھتی ہوں مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ بات کسی خاص طبقے کے لئے محدود نہیں ہے اور نہ ہی ان کے جو دیکھنے پرکھنے والے ہیں ان کا ایک طبقے سے تعلق ہے ان کا پورے پاکستان میں ان کی پہنچ ہو گئی ہے اور صرف پورے پاکستان میں نہیں میرے خیال میں کہ دنیا میں بین الاقوامی سطح پہ ان کا کام دیکھا جا رہا ہے سراہا جا رہا ہے اور خوشی ہوتی ہے کیونکہ میرے خیال میں ارباب اختیار کو شاید کانو کان یہ خبر نہیں ہے پاکستان میں پاکستان آرٹ کانسل بھی ایک بہت بڑا ادارہ ہے بڑے شہر میں ان کی دفاتر یا ان کی شاخیں ہیں آیا وہ بھی اس طرح جان رکھتے ہیں اس طرح لیبریٹی تک ان کی کاروازی محضود ہے دیکھیں ادارے تو ہیں اور ان میں سے کچھ کبھی کبھی انفرادی طور پر کسی ایک شخصیت کی وجہ سے وہ جاگے ہوئے ہوتے بھی ہیں اور وہ کام بھی بہت اچھا کرتے ہیں کراچی آرٹس کانسل میں آپ نے دیکھا ہے وہ لٹری فنکشنز کرتے ہیں اور اب انہوں نے بسری فنون کی طرف بھی توجہ دینی شروع کی ہے تو یہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے لیکن میرے خیال میں جس حد تک ان کو کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے اور افسوس ہوتا ہے کیونکہ میں نے وہ بقت دیکھے اپنے والد کے زمانے کے انہیں پی این سی شروع کیا تھا تو بڑی جان تھی انہیں داروں میں لیکن میرے خیال میں کوئی حیرت کی بات نہیں کیونکہ جب حکومت خود توجہ نہیں دیتی ثقافت کی طرف تو پھر لوگوں پھر جان لیتے ہیں کہ بھئی یہ اب ہمارا ہماری انفرادی جدو جہد ہے اور مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ سرکار کی اوپر اپنا پورا بھروسہ نہیں رکھتے ہیں بہتر ہے کہ وہ خود اپنے گروپس بنا لیں ذاتی بھی اور ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں قائم کریں نیٹورکس قائم کریں اور کام اپنا چلائیں اچھا اب داکومنٹا کی طرف واپس آتے ہیں آپ نے داکومنٹا کو کچھ نہ کچھ دیکھی لیا اب وہ بھی سٹارٹ ہی ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ابھی چار دن کے بعد تقریر ہے تو ایسی کتنے کا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ وہ ہو رہے ہیں ادلاسات یا میٹنگز جن کے اندر چیز دسکشن میں آ رہی ہیں کیونکہ میں نے دیکھا سارا شہر وہ اسی کندر مصروف ہے دیکھیں اس سال تو دوکومنٹا نے حیران کر دیا مجھے سچی بات کہیں میں دوکومنٹا تقریباً پچاس سال کے بعد آ رہی ہیں بہت شروع میں جب یہ سکسیز میں شروع ہوا تھا جب میں نے دیکھا تو اس وقت میں سٹیودن تھی اور انسان پڑھتا ہے پانچ سالوں کے بعد کس طرح کا دوکومنٹا اس سال دوکومنٹا جو ہے وہ میرے خیال میں اس نے فنی دنیا میں بسری فنون کے دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا وہ اس لیے کیونکہ یہ وہ اپنی دفعہ ذاتیات سے ہٹ کے شخصیتوں کو بہت اوپر پروان چڑھانے کے بجا دی انہوں نے کیا یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں جو جن کا معاشرے میں کوئی کانٹریبیوشن ہے ان کو مدو کیا ہے اور یہ بالکل ایک نیا طریقہ ہے آرٹ کو دیکھنے کا جب آپ ذات اور ایک شخص کی جو ذاتی پرورش ہے یا اس کی وہ نمائع ہے اس کو ہٹا کے اور یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں جو کہ روز مرہ اپنے طریقے سے کچھ نہ کچھ ہماری زندگیوں میں خوبصورتیاں پیدا کرتی ہیں ان کا کیا کانٹریبیوشن تو مجھے تو آپ یوں سوچیں کہ بہت عرصے سے میں سوچی تھی کہ آرٹ کا فائدہ کیا ہے کس سے فائدہ پہنچتا ہے یہاں پہ آکے مجھے بہت اتمنان مجھے بہت عرصے کے بعد احساس ہوا ہے کہ آرٹ کا یہی فائدہ ہے کہ وہ عام لوگوں کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی خوبصورتی ایک جینے کی وجہ ایک حمد افسائی پیدا کریں اور مجھے اوپر آپ جائیں تو ہاں دیکھیں کہ بھی ہمارے جو شہر ہماری جو کھلی آبادی ہے یا جو جگہ ہیں ان سے جو شہر کی مکھی ہے وہ غائب ہو رہی ہے جو کہ ہماری ایکالوجی کیلئے ایک بڑی فکرمند بات اور یہ دنیا میں ہو رہا ہے تو یہاں پہ اوپر ایک چھوٹا سا ادارہ ہے جو کہ کہتا ہے کہ آپ اس میں شامل ہو جائیں اور دنیا کی شہد کی مکھیوں کو بچا لیں یہ میں مثال دے رہی ہوں آپ کو اسی طرح سے اس شہر کے جو لوگ ہیں کاسل کے انہوں نے اپنے اپنے علاقے میں کیا کیا ہے جس سے لوگوں کی زندگیاں بہتر بن سکتی ہیں وہ بھی ایک فن ہے تو انہوں نے اور انڈونیشیا کے جو جو ادارہ ہے جو کہ ایک طرح سے آپ سمجھنے کے میزبان ہے ڈاکیومنٹا کا کیوریٹر ہے انہوں نے دنیا سے چن چن کے ایسے گروپس مدو کیے ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے اپنے علاقے میں لوگوں کی زندگیاں زیادہ خوبصورت اور زیادہ بھرپور معنی سے بھرپور تو اس طفعہ ڈاکیومنٹا نے حیران کر دیا ہے اور ایمان تازہ کر دیا ہے اور لگتا ہے کہ ہاں فنون لطیفہ کا کوئی مصرف ہے سماج میں بہت شکریہ آپ کا اب آپ جمنی میں آئی بھی ہیں آپ پاکستان کی قابل قضاء حسنی ہیں جمنی میں بھی ایک لاکھے قریب پاکستانی جو ہے دلکل ہیں آپ کو میسیج دینا چاہیں گی یا کوئی پیغام دینا چاہیں گی میں بالکل دینا چاہوں گی میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ کی ثقافت جہاں سے آپ کے والدین آئے تھے آپ کے بزرگ آئے تھے وہ ہزاروں سال پرانی ہیں اور وہ دنیا کی بڑی ثقافتوں میں گنی جاتی اس کو نظر انداز نہ کریں اور نہ ہی اس بات کو بھولیں کہ آج کل کے پاکستانی جو ہیں وہ کس طرح سے ثقافتی عمل میں شامل ہیں آپ بھی جس ملک میں ہیں وہاں پہ کوشش کریں کہ جتنی بھی ثقافتی سرگرمیاں ہیں اس میں ضرور حصہ لیں کیونکہ اس میں آپ ایک بھرپور شخصیت پھر ہی آپ ہو سکیں تو ایک طرف تو پاکستان میں جو آپ کی جڑے ہیں ان کو دیکھیں ان میں کیا چیزیں خوبصورت ہیں وہ دیکھیں موسیقی مصوری جو امارتیں ہیں ان سب کو اور دوسرا یہ کہ جہاں پہ آپ ہیں اس ملک میں بھی دیکھیں کہ موسیقی کیا ہے یہاں کی شاعری کیسی ہے اور ان سے بھی بھرپور استفادہ حاصل ہے آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے اس مصوری کے ایام میں بھی ہمیں وقت دیا اور ہماری کمیونٹی سے ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ مخاطب ہوئیں میں ناظرین یہ تھا ہمارا کا پروگرام اور اس پروگرام میں آج ان دوستوں نے بہت ساتھ تعاون کیا ہے ان میں کاسل سے جناب ابدالکلیم صاحب دہلوی واسق منیر صاحب محمد بلال بھٹی صاحب اور موسیقی کے ساتھ ہے میں چاہوں گا کہ آپ ان کے ساتھ ایک مشترکہ تصویر ہو جائے تمہارے ساتھ تاکہ وہی پروگرام میں ایک حصہ بن جائے یہ آئینا ہے موسیقی